خبر آپ کی مدع آپ کے ہر خبر کا آپ پر اثر جنگن کے من کی بات سب سے بڑی ٹکر آر پار صرف آئی بین سیون پر زاکر کے زہرزادے جہاں یہ وہ اسلامی پروچن دینے والا انسان ہے جس کی آواز یہ کہا جاتا ہے دنیا کے کروڑوں لوگوں تک پہنچتی ہے ان کا نام ہے زاکر نائک وہ انسان جو کہنے کو تو پروچن دیتا ہے لیکن جس پر عروپ یہ ہے کہ اس کے لفظ نوجوانوں کو بھڑکا کر آتنکواد کے مہانے پر لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہہ یہ جا رہا ہے کہ بانگلہ دیش کے ڈھاکہ میں ہوئے آتنکی حملے میں شامل آتنکی بھی زاکر نائک کے لفظوں کے دیوانے تھے کہہ یہ بھی جا رہا ہے کہ دو سال پہلے راجستان میں پکڑے گئے انڈین مجاہدین کے آتنکوادی بھی زاکر نائک کے بھاشن سنا کرتے تھے لیکن آئی بین سیون آج آپ کو ایک اور سنگین الزام دکھائے گا الزام یہ کہ زاکر نائک کے پیس ٹی وی میں کام کر رہا تھا ایک خطرناک آتنکوادی وہ انسان جسے دو ہزار چھے کے ممبئی لوکل بلاسٹ میں ہوئے سیریل بلاسٹ کا گنہگار مانا جا رہا ہے تو کیا زاکر نائک نے ایک آتنکوادی کو پناہ دے رکھی تھی یاروپی تب سے اب تک فرار ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں دو ہزار چھے میں گیارہ منٹ کے اندر لوکل کے اندر جگہ جگہ پہ حملے کیے گئے تھے اور یہ پورے حملے کوارڈینیٹڈ تھے یہ مانا جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے بہت لمبی تیاری کی گئی تھی اور اس کے بعد جا کر یہ حملہ کیا گیا تھا پوری ممبئی میں افراد تفریح تھی دو سو نو لوگ مارے گئے تھے سات سو سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے کیا انہی میں سے ایک آتنکوادی کو زاکر نائک نے پناہ دی تھی دیکھیں ہماری وشیش پرطال سپیشل ریپورٹ زاکر کے زہرزادے کیا اسلام کے نام پر پروچن دینے والا یہ انسان پال رہا تھا ایک آتنکوادی کیا اس کے پیچ ٹیوی میں کام کرنے والا ایک انسان شامل تھا ممبئی لوکل میں دو ہزار چھے میں ہوئے سیریل بم بلاس میں کیا پروچن میں چھپی کٹر وادی سوچھی نوجوانوں کو برگلا رہی ہے ہٹکا رہی ہے دیکھئے زاکر نائک نام کے پروچن دھاری پر لگتا ایک سنگین الزام اسی کے ساتھ کام کرنے والے ایک انسان نے کھول دی ہے زبان وہ بتا رہا ہے کیسے زاکر نائک کے ہیں دو دو چہرے ایک دنیا کے لیے تو ایک دفتر کے لیے آخر کون لٹاتا رہا زاکر نائک کے پیس ٹیوی پر اپنا خزانہ آخر پیس ٹیوی کے ذریعے دس کروڑ لوگوں تک پہنچنے کا سپنا کیسے دیکھا گیا آج کھلیں گے کئی کئی راز آج ہٹے گا کئی چہروں سے پردہ دیکھئے پڑا پردہ فاش زاکر کے زہرزادے جو انسان پروچن کے بدلے وش باٹے اللہ ان مسلمان لڑکیوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو ہندو لڑکوں سے شادی کرتی ہیں جو انسان سب سے بڑے آتنگوادی رہے لادین کا پرشنسک ہو اگر لادین اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں اگر لادین دنیا کے سب سے بڑے آتنگ کی امریکہ کو آتنگت کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں جو انسانی رشتوں کی بات آنے پر بغدادی جیسا خونخار بن جائے یہ لوگ پاپی ہوتے ہیں دماغی طور پر بیمار ہوتے ہیں سزائے موت کے حق دار ہیں جو تالیبان جیسا کٹر اور محلہ ویرودھی بن جائے لڑکیوں کو سکول پھیجنا گناہ ہے سکول میں وہ بہک جاتی ہیں بیوی اگر بے وفائی کرے تو اسے چوٹ پہنچانا جائز ہے جو خود کو سب سے بڑا دھرم گروہ ماننے لگ جائے اور دوسرے دھرموں کے لیے کوئی جگہ نہ بچے دوسرے دھرم اور ان کے ایشور غلط ہیں وہ انسان کیا بھوشی کے آتنگوادی تیار کر رہا تھا کیا وہ انسان دیش کے دشمنوں کا پیٹ بھی بال رہا تھا زاکر نائکہ پیس ٹی وی کا دفتر ممبئی میں ہے آخر کیوں اس کے دفتر میں کام کر رہا تھا سیریل بلاس کا ایک آتنگوادی آخر کیوں اس کے بول سن رہے تھے آتنگوادی کیا اس کے لفظ دے رہے تھے خون خرابے کا چھپا سندیش کہا جاتا ہے کہ زاکر نائک وہ اسلامی عبدیشک ہیں جس کے بول دس کروڑ لوگوں کے کانوں تک پہنچتے ہیں اس کا ذریعہ بنتا تھا پیس ٹی وی نام پیس ٹی وی یعنی شانتی فیلانے والا ٹی وی لیکن کہا جا رہا ہے کہ زاکر نائک کا پیس ٹی وی نفرت فیلانے کا ذریعہ بن گیا کیا آپ جانتے ہیں زاکر نائک کے پیس ٹی وی کا ٹھکانہ کہاں ہے آئی بیس ٹی وی کا کیامرہ آپ کو یہ ٹھکانہ دے رہی تھے لیکن سب سے بڑا خلاصہ یہ ہے کہ آخر اس دفتر میں کام کون کر رہا تھا پیس ٹی وی پر زاکر نائک کے بھاشن کو چن چن کر کون بھیج رہا تھا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کام ممبئی کی لوکل ٹرینوں میں سیریل بلاسٹ کرنے کے سنگین جرم کیا روپی نے کیے جی ہاں راہل شیک یعنی یہ چہرہ زاکر نائک کا ملازم تھا زاکر نائک کی نوکری کرتا تھا اس سنسنی خیز آروپ کی پرطال کرنے آپ کو لے چلتے ہیں ممبئی کے ڈونگری علاقے میں جہاں موجود ہے بیس ٹی وی اس سمیں ہم ممبئی کے ڈونگری علاقے میں ہیں جہاں پر اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کا دفتر ہے یہیں پر ان کا پورا جو فاؤنڈیشن کا مین ہیڈکورٹر ہے اور آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ جہاں پر اسلامی ریسرچ کا مین ہیڈکورٹر ہے اس کے روڈ پر روڈ کروس کر کے ڈونگری کی علاقے میں ہی ہم آپ کو دکھانا جائیں کہ سامنے جو آپ دیکھنے جو گلوبل ایڈکیشن ہے وہ ایکچھلی ہارمنی میڈیا کا آفیس ہے اور آپ کو بتانے چاہیں گے کہ اسی آفیس کے جو دوسرا مالا ہے جہاں پر آپ دیکھ سہتے ہیں کہ 6 سے 7 اے سی لگے ہوئے ہیں یہاں پر ڈاکٹر زاکری نائک کی جو پیس ٹی وی ہے اس کا یہ ہیڈکورٹر ہے وہاں پر سب کو جو انکی سپیچز سے وہ ایڈٹ ہوا کرتے تھے انکی سپیچز اپلوڈ ہوا کرتے تھے اسی جگہ سے مومبائی کے ڈونگری علاقے کے اسی جگہ سے جو انکا دفتر ہے جو ایڈٹنگ دفتر ہے یہیں سے پورا سب کو جو ہے انکی سپیچز آن لائن اور دوسرے دیشتوں سے اپلوڈ ہو کے جاتے تھے اگر ہم اس کمپنی کے بارے میں آپ کو پتنا چاہیں تو اس کمپنی کا نام زاہر ہے پیس ٹی وی زاکر نائک کا سب سے بڑا بھومپو ہے بھارت میں کانونن یہ چینل دکھایا نہیں جا سکتا لیکن اس کے کارکرم مومبائی کے اسی دفتر میں تیار کیے جاتے رہے ہیں اسی دفتر میں کام کرنے والے ایک انسان کا سنسنی خیز دعویٰ ہے کہ راہل شیخ پیس ٹی وی میں ہی کام کرتا تھا یہ وہی راہل شیخ ہے جس کی تلاش میں کانون پچھلے دس سالوں سے ہے کیونکہ یہ انسان گیارہ جولائی 2006 کو مومبائی کی لوکل ٹرینوں میں ہوئے سیریل بلاسٹ کا گنہگار بتایا گیا ہے تو کیا زاکر نائک کے پیس ٹی وی میں دراصل ایک آتنگوادی پل رہا تھا زبیر کا دعویٰ ہے کہ مومبائی لوکل ٹرین دھواکوں کا آروپی راہل شیخ پیس ٹی وی کے لائبریری میں کام کرتا تھا اور وہ دھماکے کے بعد سے ہی لاپتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک آتنگوادی پیس ٹی وی میں کام کرتے کرتے مومبائی کی لوکل ٹرینوں میں حملے کی تیاری بھی کر رہا تھا کیا اس کی ایسی کسی بھی حرکت کا کوئی نہ تھا اپنے مالک زاکر نائک کے بھڑکاؤ بھاشن سے جڑا ہے اپنے قریب سے یہ چہرہ بھی دیکھا اگر زاکر نائک کے لئے کام کرنے والے انسان کا آئی بی این سیون کے کیمرے پر کیا گیا دعویٰ سچا ہے تو راہل اتاور رہمان شیخ پیس ٹی وی کے مکھیا زاکر نائک کے ساتھ کام کرتا تھا راہل شیخ گیارہ جولائی دوہزار چھے میں مومبائی کی لوکل ٹرینوں میں ایک کے بعد ایک ہوئے سات دھماکوں کے لئے گنہگار مانا جاتا ہے گیارہ منٹ کے اندر ہوئے سیریل بلاسٹ میں دو سو نو لوگ مارے گئے تھے سات سو گھائل ہوئے تھے ان دھماکوں کے پیچھے انڈین مجاہدین کا شڑنطر بتایا گیا تھا پچھلے ہی سال اس کیس میں پانچ دوشیوں کو سزائے موت دی گئی سات کو عمر قید ہوئی لیکن راہل شیخ دوہزار چھے کے بعد سے ایک گائب ہے آج تک پکڑا نہیں جا سکا ہے راہل لشکر اور انڈین مجاہدین دونوں کے لئے کام کرتا تھا وہ آتنکی حملوں کے لئے نوجوانوں کی بھرتی اور ٹریننگ میں بھی شامل تھا دوہزار آٹھ میں مہاراشٹر پولیس نے برٹین سے سمپر کیا تھا اس سمیں شک تھا کہ راہل شیخ برمنگم میں چھپا ہوا ہے راہل کے خلاف ریڈ کارنر نوٹل بھی جاری کیا گیا انٹرپول نے سی بی آئی سے راہل کے خلاف سبوت مانگے مہاراشٹر ای ٹی ایس نے راہل کے خلاف ڈوسیر بنا کر اسے سوپا لیکن اس وقت سے ہی وہ وانٹڈ لسک میں ہے راہل نے پاکستان میں ٹریننگ لی بھٹکل بندھوں کا قریبی بھی بن گیا اور گھر والے یہ کہتے رہے کہ راہل سعودی عرب چلا گیا لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا ہے کہ راہل کہا ہے یہ تصویریں غور سے دیکھئے یہ ہے دنیا بھر میں دیکھے جانے والے زاکر نائک کے بھونپو پیس ٹی وی کا دل ممبئی کے ڈونگری علاقے میں بنے پیس ٹی وی کے دفتر کے بھیتر کی یہ ایکسکلوزیو تصویریں یہیں ایڈٹ کیے جاتے ہیں زاکر کے زہریلے بول سے بھرے ہوئے بھاشن اور انہیں بھیجوائے جاتا ہے دبائی دبائی سے زاکر نائک کے پروچن کا ٹیلیکاسٹ ہوتا ہے اور اسی طرح پیس ٹی وی پر پرسارت ہو کر دس کروڑ لوگوں تک پہنچتے ہیں یہ بول نہ پیسے کی کمی نہ سویدھاؤں کی پیس ٹی وی میں دوہزار سات سے دوہزار آٹھ تک کام کر کیونکہ زبیر خان خود زاکر نائک کے چہرے پر لگے مکھوٹے کا ذکر بھی کرتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ زاکر نائک کا چہرہ دفتر میں کچھ اور اور دنیا کے لیے کچھ اور میں نے ان کی طرح بدتمیز بددماغ اور گھمنڈ انسان نہیں دیکھا یعنی جس طرح لوگ کی آرکے کو کہتے ہیں کی آرکے تو پبلکلی بولنے میں وہ ہے کیا بولتے ہیں بدنام ہے یہ پبلک کے سامنے کچھ اور ہے لیکن بہائنڈ کیا مکھوٹا ہے سر نام Harmony Media Company Limited 9 ستمبر 2005 میں شروع کی گئی یہ کمپنی تب اس میں تین ڈائریکٹر تھے آمیر عبدال عبدال غفور قریشی اور ایجاز گوونڈی آٹھ مہینے بعد ہی اس کمپنی میں انٹری ہوتی ہے زاکر نائک اور ان کی پتنی فرحت نائکی دونوں ڈائریکٹر بنتے ہیں اسی کے ساتھ عبدال قریشی ایجاز نے کمپنی چھوڑ دی اور مالکان حق آ گیا زاکر نائک کے پاس لیکن یہاں اٹھ رہے ہیں دو سنگین سوار پہلا یہ کہ آخر 20 ٹی وی میں زاکر نے جس انسان کو نوکری دی بعد میں وہ ممبئی لوکل ٹرین سیریل بلاسٹ کا آر اوپی نکلا تو کیا اس کے بارے میں زاکر نائک کو کوئی جانکاری یا اندیشہ تھا یا وہ صرف گفلت میں ایک آتنگوادی کو پال رہے تھے کوئی اون پہ آروپ نہیں ہے کہ ایسا کوئی آروپ کوئی کوٹ میں بھی نہیں ہے نہ کوئی ایجنسی نے ان پہ لگایا ہے یہ جو ہے صرف پریس میں رپورٹس آ رہے ہیں جو ان کے جو سپیچز کو ان کے جو لیکچرز ہیں ان کے جو رائٹنگز ہیں ان کو جو ہے آؤٹ آف کونٹیکس کوٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کوٹ کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے اس وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہیز ہیز ہرٹنگ دی سنٹیمنٹ دوزای چھے کے مومبائل لوکل ٹیٹن دھماکہ کا آروپی رہی شیخ زاکیر نائک کی پیس ٹی وی میں کام کرتا تھا تب ہی سے ایٹی ایس کا ڈال پر زاکیر نائک ہے ایٹی ایس سوٹروں کا ماننا ہے کہ دھاکہ آتنگ کی حملے کے بعد انڈین مجاہدین کے بھی کچھ آتنگ کی ایسے ہیں جو زاکیر نائک کی سپیچز سے پردائید تھے حالیک اس پورے معاملے میں زاکیر کے وکیل کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ ان کے اوپر لگے آروب سراسل بے بنیاد اور غلط ہیں جلدی اس معاملے میں زاکیر نائک اپنا پش رکھیں گے دوسرا سوال یہ کہ آخر پیس ٹی وی کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا تھا آئی بی این سیون کو یہ جانکاری ملی ہے کہ زاکیر نائک کے انجیو کو ملے بھاری بھر کم پیسے کا ایک بڑا حصہ پیس ٹی وی میں لگایا گیا تھا نائک کے اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن کو 2008 سے 2015 کے دوران 87 لاکھ یورو کا دان ملا اس میں سے 78 لاکھ یورو اکیلے پیس ٹی وی پر خرچ کر دیے گئے جانچ میں پتا چلا ہے کہ انجیو کے نام پر جھڑائی گئی دان کی رکم کا یہ حصہ بڑی صفائی سے پیس ٹی وی کی اور موڑ دیا گیا گرہ بندرالے کی جانچ میں بھی پتا چلا ہے کہ زاکیر نائک کے انجیو کو 2012 تک 15 کروڑ کی رکم مکھی طور پر بریٹن اور سعودی عرب سے ملی تھی مانا جا رہا ہے کہ زاکیر نائک کے سنگٹھن پر ویدیشی مدرہ آدھینیم کی اولنگھن کا کیس بند سکتا ہے بہرحال زاکیر نائک پر لگے آروپوں کی جانچ ممبئی پولس کے سپیشل ٹیم کر رہی ہے جلد ہی ریپورٹ سرکار کو سوپی جائے گی زاکیر نائک کے بھاشنوں کی جانچ بھی جاری ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس بھاشن نے ڈھاکا کی آتنگوادیوں کو پریریت کیا اس بیچ زاکیر نائک کے نئے خیرخواہ بھی پیدا ہو گئے ہیں اپنے بھاشنوں کے چلتے چرچہ میں رہنے والے اسدودین ویشتی کی پارٹی نے بیان جاری کر زاکیر نائک کے میڈیا ٹرائل پر ناراضگی ظاہر کی ہم زاکیر نائک کے میڈیا ٹرائل کی نندہ کرتے ہیں وہ تلاتمک دھارمی کا دھیان کے بدوان ہے اے آئی ایم آئی ایم دیش کے قانون اور نیموں کا پالن کرتی ہے اور جب تک کورٹ کسی کو ویدھیوت توشی نہ ٹھہرائے اسے گنہگار بتانا غلط ہے بھارتی سمیدھان کے مطابق ہر شخص کو اپنے تھرم کے پالن اور ابھی ویکتی کی سوطنترتہ کا عادی کار ہے کوئی بھی ویکتی کسی کو دکھی اور دھارمک بھاوناوں کو آہد کیے بغیر اپنے مذہب کا پالن اور پرچار پرسار کر سکتا ہے اگر اسی طرح کا ماحول چلتا رہا تو آپ اس ملک کے پوری عدالتیں بن کر دیجے گا انویسٹگیٹنگ ایجنسیز تیہ کریں گی کہ یہ آتنکی ہے اور اس کے بار ٹیلی ویژن سوڈیو کے اندر بیٹھے ہوگوے جتنے بھی گیانی لوگ ہے وہ اپنا فرمان جاری کر دیں گی کہ صاحب یہ ہے پھر کوئی کاروائی کی لیگل پروسیس کی ضرورت ہی نہیں ایجی سکرانگ پریچر اف اسلامی پرنسیپل وہ ہی کانگرس اور بیٹھے ہوگوے ایجی پی بھی زاکر نائک پر بھیڑے پڑے ہیں زاکر نائک ہوں چاہے جو بھی دھرم کی لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں وہ آپس میں کسی کے خلاب دویش یا ہنسا تھوڑی آپ پروسائیٹ کریں گے لیکن جب آپ ایک طریقے کے دھرم کی بات کرتے ہیں صرف اسی دھرم کو صحیح کہتے ہیں اس کے ویچاروں کو صحیح کہتے ہیں چاہے وہ سابرکر کا ہندوٹ ہو ہو چاہے لوگوں کی بات چیت ہو تو ہر روپ میں آپ لوگوں میں کٹر بات کٹر بھاونا جو ہے اس کو پرووٹ کرتے ہیں زاکر نائک گھورا کیوں رہے واپس کیوں نہیں آنا چاہتے ایسی کونسی چیز انہوں نے کیا ہے جس سے ان کو ڈر لگ رہے گی وہ واپس آئے لخناؤں میں بی جے پی الف سنکھیک مورچا نے زاکر نائک کا پتلا بھی بھوکا ظاہر ہے زاکر نائک کا مدہ سیاست کا سبب بن رہا ہے لیکن سوال یہی ہے آخر زاکر نائک کانون سے آگ میچولی کیوں کھیل رہا ہے وہ بھارت کب آئے گا اور اس کا دامن اگر اتنا ہی پاک ساف ہے تو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وہ اپنے صفائی کیوں دینے کی تیاری میں ہے جائپور سے بھوانی لخناؤں سوٹکر شور مومبائی سے ویوک گھٹا کے ساتھ گروی ریپورٹ آئی بی این سیبن